اور پھر اس کو بہت پسند رہی بچہ زور سے چلایا اور رونے لگا ایک بچہ پانک میں ٹھائے گھر تھا اس کی نظر ایک بیٹ پر پڑی اور پھر اس کو بہت پسند رہی اس نے جاہا کہ پکڑ لوں جیسے اس نے اس کو پکڑنا چاہا وہ اڑ گئی بار بار کوششوں کی باوجود بھی اس بچے کے ہاتھ نہ آئی اس کی خوبصورت تھی تو زہر تھی اندر تو اس کا ذہر تھا مگر اس بچوں کو پتہ نہیں تھا آگ پھر کار بیٹ تھک کر گلاب کے پتوں میں چھپ گئی بچے نے اس پھول کے ساتھ اس کو پکڑ لیا اب اس بیٹ نے اس کو ڈھنک مار دیا بچہ زور سے چلایا اور رونے لگا آخر کار اس کے ذہر سے وہ بچہ بلغوش ہو گیا کیونکہ وہ بچہ ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ گیا تھا اس وجہ سے اس نے نفسان اٹھایا اس کا انجام نہیں سوچا ہاتھ اس واقعے سے میں کیا معلوم ہوئے صرف کسی بھی چیز کے ظاہرے فائدے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس چیز کے اصل کو سمجھنا چاہیے بلکل یہی بات گناہوں کی ہے گناہوں کا ذہردی فائدہ نظر تو آتا ہے لیکن اصل میں اس کا بہت بڑا نقصار ہوتا ہے اس لیے ظاہری فائدے کو دیکھ کر نہ خود دھوکہ کر اور دوسروں کو بھی ایسے دھوکھے میں پڑھنے سے بچائیں جیسے کسی جن سبق نہ یاد کیا تو دل کہتا ہے چھوٹ بولڈو اس کے طرح یہ سزا سے بچہ ہوگی یہ تو ظاہری فائدہ ہے لیکن ایک جھوٹ کے لیے بہت سارے جھوٹ بولنے ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اگر استاد اور والدین کو پتہ چل جائے تو ان کے دل میں بھی ان کے لیے بڑھ تو ان کے دل میں بھی ہمارے لیے بڑھائی آ جائے گی تو آئندے ان کو ہماری ہر بات جھوٹ لگے گی اور ہر بات کو صحیح جاننے میں شک ہی رہے گا جو ہمارے لیے بڑی بھیزتی کی بات ہے دیکھیں جھوٹ کے ایک وقتی فائدے کے پیچھے کتنے نقصانات موجود ہیں تو ساتھیوں ظاہر کو دیکھ کر دوگے میں نہ پڑنا پڑنا نقصان اٹھیں گے یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ماں کی خدمت کا واقعہ سنوں گا میرے چینل سے جھوڑے رہے ہیں اور آپ پلیس سارے چینل کو سبسکر کریں میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمیٹ کرنے سے نہ بھولیے گا اللہ حافظ